اعوذ باللہ سمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری ویسر لی امری وحلل عبدتن من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ لذی لا يبلغ مدھته القائلون ولا يحسین ماء العادون ولا يودی حقه المشتهدون اللذی لیسل صفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا جن الممدود فدر الخلائق بقدرت ونشر الریاہ برحمت سمہ الصلاة والسلام ولا بشیر النظیر ولا سراج المنیر ولا رحمت للعالمین الابد المعید ورسول المسدد ونبی المحزب اب القاسم محمد سمہ الصلاة والسلام الہل بیت ہی تیبین الطاہرین المعصومین ولانت اللہ آدائم للآن إلى قیام يوم الدین اما بعد وقت قال اللہ الحکیم في کتابه المبین وحوازق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علماء بالقلم درود بجم محمد عزان اقرامی عقیر کی طبیت ناساز ہونے کی بنا کی اوپر ٹی وی کریز بہت زیادہ تھی ذاکر کا انتخاب مجھ سے بہتر ماشاءاللہ ان کے شاگرد ہی کیا کم ہے مجلس پڑھنے کے لئے اور ان کے چاہنے والے ہی کیا کم ہے علماء میں کسی کو بھی یہ حکم دیا جاتا تو وہ اس کو اپنے لئے شرف سمجھتا لیکن میں انکار اس لئے نہیں کر پایا کیونکہ ان کے بہت سے کہا جائے احسانات اور کرم فرمایاں اتنی زیادہ تھی کہ میں نے ہاں کر دی لیکن سچ پوچھئے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں انکار کرتے ایک دہتر ذاکر کا اعتقاب کرتا ہوں بہرحال انتصال عمر کے لئے اور آپ تک پیغام کو پہنچانے کے لئے کچھ آرائز ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں مجلس انشاءاللہ تعالیٰ بیس پر ختم ہوگی تھی جس سورے کو میں نے انہوں نے سخن قرار دیا یہ سورے الگ کے نام سے مشہور ہے جبکہ آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سورہ بہت آخر کے سوروں کے اندر گنا جاتا ہے تیسوے پارے میں جا کر جو سوروں کی ترتیب ہے یہ ترتیبیں توقیفی نہیں بلکہ بعد میں ان کو نظم کیا گیا ہے بعد میں ان کو بنایا گیا ہے جبکہ آپ دیکھیں جیسے ہی سوران مجید کو آپ کھولتے ہیں سب سے پہلے جس سورے کا تعریف ہوتا ہے وہ سورہ ہم کا تعریف ہوتا ہے اس کے بعد سورہ بخرے کا تعریف ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے سورے آتے لیکن مفسرین کا شیعہ مفسرین کا اختفاق ہے اس بات پر اختفاق ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے نہیں بلکہ شان نزول کے لحاظ سے سب سے پہلی وہی جو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سب سے پہلے جو جناب جبرائیل وہی لے کر آئے غار حرام میں تو اس وقت سرور کائنات کے گوشے میں عبادت کو انجام دے رہے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کی لہٰذا یہ سورہ شان نزول کے لحاظ سے سب سے پہلے اترا اور ان لوگوں کو جواب بھی دے دیا کہ حضور تو پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے حضور تو لکھنا ہی نہیں جانتے تھے یہ سورہ خود جواب دے رہا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق یہ رسول پڑھئے اس بابرکت کے نام سے اللہ کے نام سے پروردگار عالم کے نام سے پڑھئے کہ جس نے انسان کو ایک گوش کے لوتھرے سے خلق کیا ایک نطفے سے خلق کیا اور پڑھئے اس وازات بابرکت کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم دیا یہ جس کو مکرم کیا جس کو بلندی دی جس کو جو پروردگار عالم نے جو کہا جائے کہ میراج پر پہنچایا وہ قلم کے ذریعے سے پہنچایا ایک بات تو یہ کہ جو لوگ انپڑھ وہ لگاتے رہے اور ہمیشہ یہ لگاتے رہے کہا رہے تو پڑھے لکھے نہیں تھے پڑھے لکھا نہیں تھے کوئی پڑھا لکھا نہ ہو ہم اس سے بار بار کہیں پڑھئے پڑھئے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں لیکن رسول کا پڑھ کر یہ پوری دنیا کو بتانا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو دنیا کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ پروردگار عالم کا پڑھا ہوا ہے درود بجے محمد وال ایک سمیل کے بہتر انداز میں درود بجے محمد وال ایک بات تو یہ تیہ ہوئی کہ یہ خود آیت نے تیہ کر دیا کہ یہ وہاں کے پڑھے لکھے ہیں دوسری بات کہ آج جو دشمنانے اسلام ہیں تو یہ جو ہے ایک الزام لگایا جا رہا ہے اور لگانے کی کوشش کیا رہی ہے اور کہ اسلام تو تشدد سے پہلا اسلام سکتی ہے اسلام کے اندر تو یہ ہے اسلام کے تو حجاب زبردستی ہے عورتوں کو قید کرنا ہے اور کہا جا اسلام کے اندر یہ جو قانون ہے اسلامی جو کہا جا سزا دی جاتی ہے ان کو ختم کرنا چاہیئے ہیں اور اب تو بہت پرانا مذہب اسلام ہو گیا ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے اور کریں اور اغباریت کو فروغ دینا ان سب کا دینا میرا جواب یہ ہے کہ کسی بھی دھرم کو اگر سمجھنا ہے آپ کو مذہب کو سمجھنا ہے آپ کو تو اس کی کتاب کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کتاب اور اس کے لانے والے اس کے بارے میں کیا اشارت پرما رہے ہیں اور کر رہے ہیں اگر اسلام میں تشدد کو ہوا دی جاتی اور تشدد کو صحیح سمجھا جاتا یا کسی کے اوپر زبردستی زور و زبردستی اسلام کو منوانے کے لیے زور دیا جاتا تو اسلام کا ایک سو چودہ سورے کے اندر ایک تو سورہ ہونا ہی چاہیے تک کم سے کم سورہ جہاد کے نام سے کوئی بتائے ایک سو چودہ سورے میں الجہاد نام سے جہاد یعنی لڑنا یا مطلب کہا جائے کہ جا کر حملہ کرنا کوئی ایک سورہ آپ دکھائیے ایک سو چودہ سوروں کے اندر کہ اس نام سے نازل ہوا تلوار کے نام سے کوئی سورہ نازل ہوا ہے جہاد کے نام سے کوئی سورہ نازل ہوا ہے تشدد کے نام سے کوئی سورہ نازل ہوا ہے سورہ کوئی نازل نہیں ہوگا آپ دیدہ دیگرامی اندازہ لگائیے اور کیجئے گا قرآن کھول لہے ہو تو سب سے پہلے سورہ جب کھولوگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ ہم نازل ہوا ہے بور کر رہے ہیں جہاں کے اوپر 114 سورے کے اندر صرف ایک سورے کو چھوڑ کر 113 سوروں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے جہاں بار بار جس کی ابتداء رحمانیت سے ہو رہی ہو پروردگار عالم کے کرم سے ہو رہی ہو پروردگار عالم کے لطف سے ہو رہی ہو تو وہاں کے اوپر تلوار اٹھانا دوسرے پر تشدد کرنا دوسرے کو زبردستی اسلام میں لانا دوسروں پر ذاتی کرنا کیسے جائز مان لیا جائے جس کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہو رہی ہے اور جس کا شروع کا سورہ اس بات سے شروع ہو رہا ہو کہ پڑھو اللہ کے نام سے کہ جس نے انسان کو ایک گوش کے لوٹڑے سے قلقیا ہے پڑھئے اللہ کے نام سے کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم دیا اور بابرکت بنایا قرآن نے سب سے زیادہ زور تو پڑھنے کے اوپر اور پڑھانے کے اوپر قلم کے اوپر زور دیا ہے اور اپنی قسم کھا کر بتایا ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت علم کی ہے قلم کی ہے جس قوم کے پاس علم پایا جائے گا قلم جیسی طاقت ہوگی اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا اسلام کا طرح امتیاز پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے ضرور میں یہ محمد والم اہ آتو behavior اللہ بھی ہیں عینیات صیعیات صیعیات جائیویات نرحض عوض راہ صلوی اللہ اللہ بھی ہے اللہ بھی ہے اور کرجھ گئے کے نام پیغام ہے اور کیجئے گا کہ ہماری توجہ جب تلک تعلیم کی طرف رہے گی نرکوز جس حالت میں بھی ہوں آپ دیکھیں کسی حالت میں بھی ہوں جتنی مشکلات میں بھی ہوں آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے تعلیم کی طرف لانا ہے بغیر تعلیم کے کوئی مسائل ہل ہونے والے نہیں جتنا فساد ہے وہ یہی یہ اس بنا پر تعلیم سے دوری یا تعلیم سے بے عملی دونوں کی بنیاد یہی ہے عزیزہ نگرہ میں آپ اندازہ لگئی آپ اور کیجئے اسلام کو دیکھیں دوسروں کے چہروں کو دیکھیں دوسرے دھرموں کے اندر علم صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اوچھے ورگوارے ہیں فس کلاس والے برامر ہیں اور جو دوسری قومیں ہیں صرف انہی کے بچے کے جو برامر ہیں اور جو کہا جائے پنڈیت ہیں وہی سلوہ حاصل کر سکتے ہیں اگر نیچے کے چھدر اور نیچے کے چھتریہ اور کہا جائے اور ان سے نیچے وال جن کو کہا جائے شیولکاس اگر علم حاصل کر لیں تو ان کو صدایں تلق لکھیں آپ دیکھ لیں وہ علم حاصل نہیں کر سکتے منا ہے ان کی دھرم کے اندر خاص ایک ورگ علم حاصل کرے گا خاص ایک علم جو ہے وہ راج کرے گا خاص ایک طبقہ ان کے اوپر وہ بتائے گا کہ کیسے راج چلایا جاتا ہے راج نیتی کیسے ہوتی ہے کس صورت سے ہوتا ہے اور کر رہے ہیں وہ خاص طبقہ ان کے لیے مقصود کر دیا گیا ہے لیکن آپ اسلام کا امتیاز دیکھئے چاہے کوئی پتھان ہو چاہے کوئی شیخ ہو چاہے کوئی سید ہو اور چاہے وہ در نجف پیدا ہوا ہوا ہو کیسا بھی پیدا ہوا ہو اور کیجئے گا علم حاصل کرنا سمام تمام مرد اور تمام خواتین کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلم والمسلماء علم کا حاصل کرنا رسول اشارت فرمارے ہیں تمام مرد اور تمام خواتین کیوں پر فرضklichد دا نہیں اور کر رہے ہیں کسی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ صرف مرد پڑھیں گے جاکہ اسلام میں تو پڑھانا ہے اسلام میں تو پڑھانا ہے اسلام میں پڑھانے کے طرف تو صرف جو ہے صرف مرد پڑھیں گے عورتیں کہاں پڑھیں گے اور کر رہے ہیں نہیں اسلام دعوت دے رہا ہے طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلم والمسلماء اگر مرد مشتہید بن سکتا ہے تو عورت بھی مشتہیدہ بن سکتی ہے علم مشتہد بن کر باقرصدر بنتا ہے اور عورت ان کی بہن علم حاصل کر کے وہ مشتہدہ بن سکتی ہے ضرور بجے محمد وآلہ بہن آپ غور کر سکتے ہیں یہ ہے اسلام یہ بتا رہا ہے اور بتانے کے بعد علم کو بتا رہا ہے کہ کوئی سندھ کی قید نہیں چاہے مرد پڑھیں ان کو بھی پڑھنا ہے اور خاتون پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی ہے اور اسی کے ساتھ نہ عمر کی قید رکھی اب کیا کریں مولا صاحب اب تو قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے اب ہم کیا کریں مولا صاحب اب تو بہت نیر ٹائم ہوگی نہیں عزیزہ نگرامی آپ پڑھ سکتے ہیں جتنی بھی کیپسٹی ہے اس کے لحاظ سے چاہے چالیس سال کی عمر ہو گئی چاہے پہتیس سال کی عمر ہو جس عمر میں بھی ہیں آپ پر علم حاصل کرنا فریضہ ہے حدیث نے آگے بڑھ کے سہرہ دیا اطلب العلم من المہد حاصل کرو گہوارے سے قبر کی آخری منزل تک شرم نہ کرو شرم اس چیز میں ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے شرم اس چیز میں ہے کہ ہم جاہل بیٹھے رہیں گے عمر جہاں پر بھی پہنچ جائے تم قرآن پڑھ سکتے ہو تم حادث ہے اہل بیت پڑھ سکتے ہو ان کی صیرت کو پڑھ سکتے ہو اور پڑھ لے کے بعد دیکھو تم ہمیشہ علم کی طرف جستجو کرتے رہنا ہے علم کی طرف تمہاری جستجو جو بڑھتی جائے گی تمہاری معرفت بڑھتی چلی جائے گی اندادہ لگائیے نہ جنگہ کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے کہاں جائیں علم حاصل کرنے کے لیے اور کر رہے ہیں کوئی قید نہیں لگائی کس سے حاصل کریں کوئی قید نہیں لگائی کس سے حاصل کریں کوئی قید نہیں لگائی اطلب العلم ولو بسین علم حاصل کرو تمہیں چاہے چاہنا جانا پڑے دنیا یہ غور کر رہی تھی چائنہ میں کون سا علم رکھا ہوا تھا آپ غور کر رہے ہیں وہاں کون سا علم نہیں یہ بتا کے دوری کو بتایا گیا ہے جہاں تلق ممکن ہو دوری جہاں تلق تمہاری رسائی ہو جتی دور بھی ہو کالے کوسو کے اوپر بھی علم بگر کہیں پر پایا جا رہا ہے تم جاؤ اور تم جانے کے بعد جا کے علم کو حاصل کرو دیکھئے چائنہ نے ٹیکنالوجی کو ظاہری علم کو حاصل کیا حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا کو اپنا محتاج بنایا کوئی بزنس مین اس وقت ورڈ پہمانے کے اوپر بزنس مین نہیں بن سکتا اور کر رہے ہیں انٹرنیشنل بزنس مین اگر بننا ہے تو اس کو چائنہ سے کاروبار کرنا پڑے گا اور کر رہے ہیں کاروبار کرنا پڑے گا دنیا آج پہنچی ریسرچ کرنے کے بعد مولا نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا علم حاصل کرو چاہے چاہے نہیں جانا پڑے ضرور بیجے محمد آپ اندازہ لگائیے یہ علم کی فضیلت عالم کی فضیلت کو آپ دیکھیں علم عالم کے مرتبے کو دیکھیں عالم کے مرتبے کے لئے رسول نے ارشاد فرمایا ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں یہاں کے اوپر علماء و ذاکرین اور فرمائیں گے تاہیت فرمائیں گے اور حوصلہ دیں گے کہ ارشاد فرمایا علماء و امتی اور کر رہے ہیں میری امت کے علماء افضلوں من انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں اندازہ لگائیے ان کے علماء اور کیجئے گا رسول کہہ رہے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں اور کر رہے ہیں یہ اس پیمانے پر ہوتے ہیں اس درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور کیجئے گا درجے پر پہنچ جاتے ہیں ایک واقعہ پڑھا ہے ایک علم کے لئے تو وہ کہنے لگا کہ مولانا مسجد میں بیٹھا تھا اور اپنے ہی دین کے ایک علم میں بامل سے کہنے لگا کہ رسول کی سب تو حدیثیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ حدیث ہمیں جھوٹی لگتی ہے کونسی حدیث جھوٹی تم کو لگ رہی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں تو یہ تو لگتا ہے کہ بڑھا دیا گیا ہے علماء کے درجے کو اس میں بڑھا کر پیش کیا گیا ہے کہ یہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں بتائیے جناب موسیٰ تو جناب موسیٰ تو کہا جائے اپنے عصا کو اجدہہ بنا دیتے تھے یہ تو ہمارے علماء میں کہیں میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی ہے یہ تو کسی میں کوئی صفت نہیں دکھائی دیتی ہے انہی نے اپنا امامہ اتارا اور زبیر خالین کے اوپر بچھا دیا خدرہ سا اشارہ کیا وہ اجدہہ بن گیا جیسے ہی وہ اجدہہ بنا وہ پیچھے کسکا کا دیکھ جس کی تو تاریخ موسیٰ کی کر رہا ہے وہ اپنے ہی عصا کو دیکھنے کے بعد وہ ڈر گئے عصا اٹھانے کے اوپر ہچکچانے لگے دیکھ وہ نبی تھے اور یہ کہہ کہ انہی نے ہاتھ بڑھایا دوبارہ امامہ ان کے ہاتھ میں آیا پھر امامہ بنا کے سر پر لگا لیا کہا دیکھ ہمارے انبیاء افضل ہیں یا نہیں افضل ہیں جب میں یہاں کے اوپر فائز ہوں تو خود مولا کائنات غالب کلے غالب ناہاں پر فائز ہے دیکھ درود میں جب محمد آلہ ساتھ میں امام ارشاد فرما رہے ہیں ساتھ میں امام ارشاد فرما رہے ہیں خدا آپ سب کو زیارت کی نصیب فرمائے باب الہوائچ کی اور کیجئے گا ابھی رات میں نظر سے گزید ہے حدیث جو مفہوم رہے گیا ذہن میں کو آپ یہ خدمت میں ارز کر رہا ہوں فضل الفقی علالعابد فقی کا درجہ عابد کے اوپر ایسے ہی افضل ہے اور ایسے ہی پروردگار عالم نے اس کو مرتبہ دیا ہے کہ جس سورج سے سورج کو ستاروں کے درمیان دیا جاتا ہے فقی کا درجہ ایک سورج کی طنا ہے اور عابد کا درجہ ستاروں کی طنا ہے نوم العالم عبادہ عالم کا سو جانا بھی عبادت قرار دیا جا رہا ہے اور کر رہے ہیں عالم اگر سو جائے تو وہ عبادت ایک فقی اپنے بستر کے اوپر خالی ٹیک لگائے ہوئے کسی مسئلے پر فکر کرتا رہے تو وہ ستر ہزار عابدوں کی عبادت سے افضل ہے اس کا تکیہ لگا کر کسی مسئلے پر غور کرنا رابی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہیں وہ تو سائم الناھار ہے دمبر روزے رکھتا ہے قائم اللیل ہے عابد جو رادبر عبادت کر رہا ہے لیکن پھر بھی درجہ ایک فقی کا ایک عالم کا جس کے اسال سواب کی مجلس ہو رہی ہے اس کا درجہ اتنا زیادہ کیوں ہیں اور کیجئے گا کیا فرمایا امام نے کہ دیکھ عابد جو عبادت کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے اور صرف اپنے جنت کے حصول کے لیے کر رہا ہے عالم تکیہ لگائے ہوئے جو فکر کر رہا ہے صرف اپنی نجات کی نہیں کر رہا ہے بلکہ پوری امت کی نجات کے لیے کر رہا ہے اس لیے اس کا درجہ سب سے افضل ہے درود بجے محمد والم اندازہ لگائیے کوئی برابری نہیں عالم کی عزیزہ نگرامی اندازہ لگائیے یہ عالم کا مرتبہ ہے جس کے لیے ہمارے علماء کی طویل فیرست ہے عزیزہ نگرامی سید رضی کو کون نہیں جانتا سید مرتضی کو کون نہیں جانتا شیخ مفید کو کون نہیں جانتا عزیزہ نگرامی جنہوں نے اسلام کو بڑھانے کے لیے اور اسلام کی بنیادیں اور خاص طور سے مکتب امامیہ کے عقائد اور بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو آپ نے کہا جائے نظر کر دیا تھا عزیزہ نگرامی اندازہ لگائیے آپ غور کیجئے اندازہ لگائیے اور اس درجہ کے اوپر کیسے آپ سوچ سکتے ہیں غور کیجئے گا اور یہ جب ہی بات پیدا ہوتی ہے عزیزہ نگرامی علم اور علم کے ساتھ جو جو علم بڑھے گا اس لیے میں نے پہلے گفتگو کا آغاز علم سے کیا تھا جو جو علم کا درجہ آگے بڑھے گا وہ وہ معرفت کا درجہ آگے بڑھتا چلا جائے گا جب معرفت کا درجہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو تقوی الہی خشیت الہی اس میں پیدا ہوتی چلی جائے بنیاد ہے جب خشیت الہی پیدا چلا پیدا ہو جائے گی اس کے اندر تو اطاعت الہی سب سے زیادہ اس فقی میں پیدا ہوگی کہ جو زیادہ خوف رکھتا ہوگا پروردگارِ عالم اور کر رہے ہیں اگر کسی میں علم تو بہت ہے دیکھئے عالم خالی ہو جانا کافی نہیں ہے بھئی عالم تو ابو حریرہ بھی تھا عالم تو ابو حنیفہ بھی بہت تھا کسی نے آ کے پوچھا امام سے بولا وہ بھی تو بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی تو بہت بڑے عالم ہیں سب نے امام نے کہا ہاں ہاں بے شک بے شک علم آسل کیا ہے مثال دی کہ دیکھو ایک ظرف لاؤ کصیف ایک ظرف لائیا گیا کصیف کہ اس کے اندر شیر ڈال دو اس میں شیر ڈالا تھوڑی دیر میں وہ شیر فاسد ہو گیا خراب ہو گیا وہ شیر ایک پاک ظرف لاؤ لانے کے بعد شیر رکھو اس کے اندر دیکھا کہ وہ اپنی جنگہ کے اوپر باقی ہے کہ یہی مثال ہے علم کی تم صحیح کہہ رہے ہو ابو حنیفہ پاس بھی علم ہے شیطان کے پاس بھی علم تھا اور بہت سے علماء ہیں ان کے پاس بھی علم ہے لیکن کیا فرق پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو ظرف ہے وہ بغز اہل بیعت کا ظرف ہے جب بغز اہل بیعت کے ظرف کے اندر یہ علم جاتا ہے تو کبھی شیطان بنتا ہے کبھی ابو حنیفہ بنتا ہے کبھی جیسا قاضی بنتا ہے کہ جو ازاداری کے خلاف اور ازاد کے خلاف فتوے دیتا ہے یہ وبال جان بن جایا کرتا ہے اور جب ظرف پاک ہوتا ہے وہ ظرف پاک کے اندر علم جاتا ہے تو یہ شیخ انساری بنتا ہے شیخ مفید بنتا ہے زدر بنتا ہے حمینی بنتا ہے سستانی بنتا ہے آگا بہجت بنتا ہے آپ اندازہ لگائیے جس عالمِ جلیل کی کہا جائے مجلس سوریہ سال سواب مجلس سیوں اندازہ آپ لگائیے کہ علمی صرف نہیں تھا اور کر رہے ہیں علم کے ساتھ جامع و صفات ہونا عزیزہ نگرانی یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے ایسا اخلاق علم کے ساتھ اگر اخلاق نہ ہو دنیا میں کتنے عالم گھوم رہے ہیں اور کیجئے گا جس کے بعض کے پاس تو جاتے ہوئے جیسے نفرت اپنے اپنا چھاٹیے گا اپنے اپنے میار سے چھاٹیے گا اور کریے گا فیصلہ اپنے صاحب سے ہم میزان دیں گے آپ اس میزان میں اس کو اپنے زہن میں لائیے اور لانے کے بعد کبھی ملاقات ہوئی ہو تو اندازہ لگائیے گا اور کیجئے گا سب باتیں سی کے اندر ہیں اور کیجئے گا بہت بڑی بات ہے عزیزہ نگرامی علم کے ساتھ باعمل ہونا اور شرف اخلاق اور درجہ اخلاق پر فائض ہونا عزیزہ نگرامی بہت بڑی صفت ہے بہت بڑی صفت ہے اور کیجئے گا بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر علم لیکن انسان چاہتا ہے کہ ان سے جتنا دوری رہو تو بہتر اور کر رہے ہیں ان سے کوئی کامی نہ پڑے تو بہتر ہے زندگی میں کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حاجت نہ ہو تو بہتر ہے جانا نہ پڑے کہ رسوائی ہونا پڑے یا زلیل ہونا پڑے عزیزہ نگرامی انسان یہ فیصلہ کرتا ہے اندازہ لگائیے گا ایک علم وہ ہوتا ہے جس کے پاس زندگی میں جب جاتے ہیں کہ جاہیں چلیں ان سے چل کے ملاقات کر لیں یہ مسئلہ پوچھ لیں تو جاتے ہوئے دل مسرور ہوتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں جیسے وہاں کے پاس جا رہے ہیں ایک متقل شخصیت کے پاس جا رہے ہیں ایک بااخلاق شخصیت کے پاس جا رہے ہیں ایک حلیم کے پاس جا رہے ہیں ایک عالم کے پاس جا رہے ہیں ایک مشتہد کے پاس جا رہے ہیں ایک عالم باعمل کے پاس جا رہے ہیں یہ انسان محسوس کر رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جانے کے بعد یہاں کے اوپر رسوائی ہوں گے آپ غور کیجئے گا آپ اندازہ لگائیے اور لگانے کے بعد آپ غور کیجئے کہ یہ صفت پائی جاتی تھی مولانا میں مولانا موصوف میں عزیزہ نگرامی خود فیصلہ کیجئے گا میری بات کا کہ جہاں کسی سے ملے کبھی اس بات کے حاجت نہ رہے کہ یہ سلام ہم کو کرے جیسے ہی ان کی نظر چاہے رکشے پر ہو چاہے گاڑی پر ہو جہاں پر بھی ان کی نظر کا پڑھنا اور ان کا سلام پہل کرتا ہے یہ عالم باعمل کا صفت ہے زیدانِ گرامی جو باکردار عالم ہوتا ہے وہ اس کے اندر پہل کرتا ہے زیدانِ گرامی بہت بڑی شخصیت کا خسارہ ہوا ہے بہت بڑی شخصیت رٹی عزیزانِ گرامی میں الفاظ کے ساتھ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ میں خیراجِ عقیدت پہ شرس رکھوں اور بچوں کو میں یہ کہہ سکوں کہ صبر کریے گا بچوں کو کہ ایک آپ کا باپ جو تھا وہ عالمِ باعمل تھا شیعت کی ناک تھا جس نے شیعت کو ہمیشہ آگے بڑھ لے کے لیے ذکرِ اہلِ بیت سے پوری دنیا میں اہلِ بیت علیہ السلام کا چرچہ کیا کبھی پیسے پر نہیں بھی کہا کبھی پیسے کی طرف تو اچھو نہ کی بلکہ جہاں کے اوپر یہ دیکھا کہ میری ضرورت ہے عزیزانِ گرامی بڑی سخت منزل تھی میرے لیے کہ مجلس کی آدھائے گی کہ میں آپ کے سامنے مجلس کو آدھا کر سکوں اور کچھ الفاظ میں پیش کر سکوں عزیزانِ گرامی لیکن طاقت میرے نہ رہی کہ میں جو آپ کے سامنے اس عرص کرتا آپ اقلاق قالم دیکھئے میں نے فون کیا قبلہ مجھے ایک کتاب چاہیے ہے اخباریت کے ٹوپک کے اوپر اگر کوئی کتاب ہو تو رنایت فرما دیجئے گا پڑھ لوں گا متعلیہ کر لوں گا تو آپ کی خدمت میں واپس کرا دوں گا یا دیکھوں گا بہت بہتر ہے تو اس کی فوٹو کاپی کرا لوں گا میں اپنے کام سے مجلس پڑھنے کہاں چلا گیا پٹنا کا چلا گیا کہاں چلا گیا جب پٹنا سے لوٹ کر آیا تو آفیس پر آفیس میں ٹیبل کے اوپر پوری کتاب فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہے میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آگے میں نے قبلہ کو فون کیا میں نے کہا قبلہ یہ کتاب آپ والی ہے جو آپ نے بھیجی تھی کہاں رضا میاں میرے پاس ایک کتاب تھی اور وہ میں نے فوٹو کاپی کرا کر آپ کو بھیجی یا آپ واپس نہیں کریں گے واپس نہیں کریں گے میں نے اپنے نفس کا مصابعہ کیا کہ اگر مجھ سے بھی وہ فون کرتے کہ بیٹا یہ کتاب چاہیئے ہو اکثر کرتے تھے کوئی نہ کوئی لیبریری سے کتاب کے لیے تو شاید میرا نفس بھی یہ کہتا کہ کتاب دے آؤ کہہ دیتے کہ قبلہ جب پڑھ لیے گا ایک مہینے کے بعد واپس کرتی اور کریں آئیں یہ تھا اخلاق کا عالم پوری کتاب کی فوٹو کاپی کر آئی گھر تک پہنچوائی پچوانے کے بعد میز پر اکھی کہا یہ آپ کے لیے ہے آپ پڑھئے گا آپ متعلیہ کیجئے گا اور اپنے مکتب میں اس کو زینت دیجئے عزیزہ نگرامی اندازہ لگائیے اسے کہتے ہیں اخلاق آپ بھور کر رہے ہیں کسی کا مسئلہ ہو جائے کوئی کوئی مشکل کے اندر آجائے عزیزہ نگرامی کبھی کوئی نہ کہا جائے بہتر سواری کا کہ ہمارے لیے گاڑی لانا تو تبھی لائیں گے کوئی یہ رکشہ لیے چلا رہا ہے اگر یہی ذاکر پاکستان میں ہوتا یا دنیا کے کسی کو انہیں پر ہوتا تو میں آپ سے اندازہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ جو ذاکر ہوتے ہیں اور اس پائے کے ہوتے ان کے نخرے کیا ہوا کرتے ہیں اور کہا جائے کہ سورسل کو سروں پر بیٹھایا جاتا ہے لیکن عالمِ باعمل جسے کہتے ہیں کوئی یہ رکشہ لے کر آیا تو اس پر چلے جا رہے ہیں کوئی رکشہ لے کر آیا تو اس پر چلے جا رہے ہیں کوئی سواری جب تک طاقت رہی سکوٹر پر بیٹھنے کی بائیک پر بیٹھنے کی بائیک پر چلے جا رہے ہیں عزیزانِ گرامی آپ گوھر کیجئے کہ ہم سے کون سا ہیرہ تھم سے لے لیا ہے اور کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر جو انشاد ہوں گا ہے کہ ذا موت العالم موت العالم عالم کی موت نہیں ہے در حقیقت عالم کی موت ہے آج یہ زمین و آسمان گریہ کر رہے ہیں آج اگر آپ غور کریں گی تو بی بی فاطمہ زہرہ کیوں گریہ کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ کیوں گریہ کر رہی ہوں گی اس لیے گریہ کر رہی ہوں گی کہ میرے حسین کا ذاکر چلا گیا مہورم نزدیک آگیا ہے عزیزانِ گرامی ہر آدمی کو فکر ہے کہ مہورم کیسے ہوگا مہورم کی ست دوست ہوگا عزیزانِ گرامی ابھی جب میں نے بچوں سے پوچھا تو ہم نے کہا یہ بتائیے آخر میں کہہ کیا رہے تھے تو کھرا کہ آخر میں زیادہ تر یہ پوچھ رہے تھے ہائے مہورم میں آپ کی کیا ہوگا ہائے مہورم میں آپ کی کیا ہوگا اور کیجئے گا جانکری کے عالم میں ہیں اس عالم میں بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی مہورم میں کیا ہوگا عزیزانِ گرامی پروردگارِ عالم اس عالمِ جلیل کو امام حسین کے فقی کے ساتھ محشور فرمانا بارِ الٰہ ان کے درجات کو عالی و متعلی فرمان بارِ الٰہ ان کے اولادوں کو صبرِ جمیل مرحمت فرمان ان کے اہلِ خاندان کو صبرِ جمیل مرحمت فرمان ان کو جوارِ معصومین میں جگہاں مرحمت فرمان ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمان مرہوم کو کروٹ کروٹ پروردگارِ عالم جنت نصیب فرمان ان کی تمام گناہوں کو معاف فرمان ان کو امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت مرحمت فرمان عزیز آنِ گرامی طریقہ یہی ہے جب علماء کی مجلس ہوتی ہے اور جب مسائب ہوتے ہیں تو رس میں مجلس یہ ہے کہ ایک فقی کا ذکر کر کے مجلس کو تمام کیا جاتا ہے کیونکہ آپ بھی فقی تھے آپ بھی عالم تھے علمِ عدب کے سردار تھے علمِ اخلاق کے سردار تھے حسنِ اخلاق کے علم بردار تھے لخنوں کی تہذیب کا آخری مرقع لخنوں کے عدب کا آخری مرقع سمجھے جانے والے تھے عزیز آنِ گرامی بہت بڑا خسارہ ہوا ہے صرف آپ کے ذہنوں کو لے جانے کے لیے امام حسین کا وہ جملہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا جب بی بی زینب نے اسرار کیا کہ آپ اپنے بچپن کے دوست حبیب کو کیوں نہیں خط لکھتے حبیب تو آپ کے بہت چانے والے ہیں اور کھر آپ کے پیر کی مٹی لے لے کے سر پر رکھتے تھے بچپن کے اندر حسین کو کہہ رہی ہیں زینب خط لکھیے حبیب کو کوفے سے بلوائیے اور کیے گا حسین نے جو پہلا جملہ لکھا من الحسین ابن علی الہ رجل فقی حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر تم کو میرا سلام ہو ہمارا تمہارا کیا رشتہ ہے تمہیں معلوم ہے اور میرا رشتہ رسول سے کیا ہے تم سے زیادہ کون جاننے والا ہے الہ جل الہ جل تمہارا حسین درگہ آدھا میں گر گئے آئے جل سے جل کر بلا کی طرف کوچ کرو سیزانے گرہ بھی یہ صحیح کی خط لکھا تھا روایت کے جبلے یہ ہیں حسین پوری آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ آپ خانہ تناول کر رہتے کسی ناکہ دستقی لقبہ گلوگیر ہوا کہا دیکھے جا کر کون ہے جا کر دیکھا تو اس نے کہا میں حسین کا نامہ بھر ہوں حسین کا خط لیے لیے آئے پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں آسووں کو پوچھتے جا رہے ہیں زوجہ نے کہا رہے کس کا خط آیا ہے کہ حسین نے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے کہ اچھا حسین نے نصرت کے لیے بلایا تو تم نے کیا فیصلہ کیا حبیب کہ میرا کیا فیصلہ کوفے کے حالات ناشوب ہیں پورا شوب ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اس سے ابھی بچا جائے جب حالات بہتر ہوں گے جیسے یہ کہنا تھا زوجہ نے کہا رہے حبیب وائے ہو تم یہ سوچ رہے ہو کہ جائیں یا نہ جائیں مجھے چادر دو میں چادر اپنی اڑ کے جاتی ہوں اور جانے کے بعد میں اپنے حسین کی جا کے حفاظت کروں گی بھئی یہ سننے کے بعد کہا کہ نہیں میں نے اپنے غلام کو بھیجا اور بیجنے کے بعد گھوڑے کو بھیجا جب دیر ہونے لگی تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے غلام نے اب جو گھوڑے کر دیکھا کارکاہ گریہ کر رہا ہے اگر آقا نہیں آئے تو میں سوار ہوں گا اور سوار ہونے کے بعد اپنی آقا کی نسرت کے لیے جاؤں گا حبیب راتی راتا بچتے بچاتے جیسے ہی کوفے کو پہنچے گرد چاک ہوئی ایک حسین نے علم خاص رکھا تھا جیسے ہی گرد چاک ہوئی حسین نے کہا اللہ ہو اکبر جیسے ہسین نے کہا اللہ ہو اکبر اصاب حسینی میں صدائے بلند ہوئی اللہ ہو اکبر ثانی زہران فضلہ کو بیجا کم معلوم کرو کیا واقعہ ہے کہا شہزادی حسین کے بچپن کے دو سبیب آگئے ارے رجل اٹھ فقی آگئے ہے شہزادی زینب پرشاہ پرمایا جا کے میرا پہلا سلام کہو کہ زینب نے آپ کو سلام کہا ہے حبیب قیبے کے پیچھے آئے جناب فضلہ نے سلام پہنچایا دورری حبیب نے زمین کرولا کی کھاک کو لے کے سر پر ڈالا کہ آج بیبیوں پر یہ آلم آ گیا کہ یہ غریبوں کو سلام کہہ رہی ہے حبیب کو سلام کہہ رہی ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا خیمے کا پردہ ہٹائے خیمے کا پردہ جو ہٹا کبھی تہلی جانب دیکھا کچھ نظر نہ آیا کبھی بائی جانب دیکھا کچھ نظر نہ آیا جیسے ہی آسمان کی طرف تدر کی کہا اسلام علیکہ یا با عبداللہ اسلام علیکہ یا بنا رسول اللہ اے فپی اما میرا بابا قتل کر دیا گیا میں بغیر باپ پھے ہو گیا اور آپ بغیر بہتے ہو ممنین سے گزاری شک ایک بار سورے ہم تین بار سورے خلاص اطلاع و ترمان کر اللہ محجد السلام والمسلم مولانا ابن حیدر صاحب ابن علی حیدر صاحب اس حال فرمانی کی ذہنی اس حال فرمانا ابن علی حیدر صاحب اس حال فرمانا ابن علی حیدر صاحب اس حال فرمانا ابن علی حیدر صاحب